سلائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ السلام علیہ وسلم 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 عل یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد میرے نہائید واجب الاحترام ودرگو دوستو وعزیز بچو اللہ جل جلالہو عمالوالہو آدم شانہو کے مقدس کلام سے میں نے آپ کے سامنے جو آئیت پاک درابط کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء ربانیین کی شان کو بیان فرمایا ملوائے ربانیین کی شان کو اس طرح بیان فرمایا کہ اپنے پاک کلام شریف کے اندر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عبادی العلماء سبحان اللہ بے شد اللہ سے وہ لڑتے ہیں جو علم والے ہیں اب علم سرخیل علماء علماء کے بادشاہ وہ حضرت امام آزم رضی اللہ تعالی ہیں جو صحابہ کرام کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں عذرت امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات سطودہ صفات یہ ہے کہ آپ دور صحابہ میں پیدا ہوئے صحابہ کو کی زیارت کی تامعیت کا شرف حاصل کیا اور آپ تقریباً آپ کو جو ہے بارہ سے زائد سلسلوں کی خلافت حاصل صحابہ عذرت امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ بعد بعد قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ایک سلسلہ کی خلافت حاصل کر لی اب دوسرے کی ضرورت نہیں ہے حضرت امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ بارہ سے زیادہ جو ہے سلسلوں کی خلافت کے حامل صحابہ حضرت امام آزم جن کے خلافہ میں سے حضرت امام باکر کے خلافہ میں سے عضرت امام زید کے خلافہ میں سے عضرت امام جعفر صادق کے خلافہ میں سے عضرت امام آزم کے بڑے حاصدین ہیں کیونکہ سرکار نے شاہد فرمایا کل ذی نعمت محسود کہ اللہ جس کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کے حاصدین جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں حضرت امام آزم آپ کے پاس کچھ حاصدین نے یہ بات پھیلا دی کہ حضور آپ کے نانا کی حدیث کو مقابل میں حضرت امام ابو حنیفہ نومان بن ثابت وہ اپنے قیاس کو ترجیح دیتے ہیں حدیث کو ترجیح نہیں دیتے ہیں یہ شکایت کی اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ دل مکرمہ میں حضرت امام باکر کے ساتھ جو ہے ملاقات ہو گئے شاہد فرمایا امام باکر کیا وہیں ابو حنیفہ ہیں جو میرے نانا کی احدیث کے مقابلے میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتے ہیں حضرت امام آزم نے عرض کی حضور آپ تشریف رکھیں یہاں پر آپ تشریف رکھا آپ نے آپ نے کہا کہ آپ کا عدب میرے نزدیک وہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ کی صحابہ سرکار کا عدب کرتے تھے میں آپ کیونکہ ان کی آل اولاد ہیں شہزادہ رسول ہیں ہمارا بھی عدب اس طرح ہے سبحان اللہ آپ دوزان ہوگر بیٹھ گئے عدد امام آزم آپ نے اشارت فرمایا کہ حضور آپ مجھے مسئلہ بتائیں اور مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل امام باکر رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ نماز افضل ہے روزے سے آپ نے فرمایا کہ جب نماز افضل ہے تو میں اگر قیاس سے کام لیتا اور رسول اللہ کی حدیث کو پیشے نظر نہ رکھتا تو میں یہ فتوہ دیتا کہ وہ عورت جو عیس کی حالت میں روزے آ جائیں وہ روزوں کی قضاء کا اس کو حکم ہوتا ہے لیکن نماز کی قضاء کا حکم نہیں ہے میں نماز کی قضاء کا حکم دیتا کہ نماز روزے سے افضل ہے لیکن میں نماز کی قضاء کا حکم نہیں دیتا بلکہ روزے کی قضاء کا حکم دیتا ہوں رسول اللہ کی حدیث کے پیش نظر حالانکہ قیاس یہ ہے کہ روزہ اس سے افضل نماز ہے اور نماز کی قضاء کو حکم دینا چاہیے میں قیاس سے کام نہیں رہتا بلکہ میں رسول اللہ کی حدیث کو پیش نظر رکھتا سبحان اللہ حضی 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 تحقیم آپ نے دوسرا سوال کیا حضور آپ یہ ارشاد فرمائیں پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی زیادہ نجس ہے ان دونوں میں زیادہ پلید کونسی چیز ہے حضرت امام باکر رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب جو ہے وہ زیادہ نجس ہے منی سے آپ نے عرض کی حضور اگر جو ہے میں قیاس یہ چاہتا ہے کہ جب زیادہ پرید پیشاب ہے منی سے تو میں پیشاب کے کرنے پر جو ہے وہ قیاس کے مطابق غسل کرنے کا جو ہے وہ فتوہ دیتا لیکن میں نے فتوہ رسول اللہ کی حدیث پر منی کے نکلنے پر نہیں لیتا جب کہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ فتوہ جو ہے پیشاب پر دیا جائے جو زیادہ نجس ہے جو زیادہ نجس ہے اس پر غسل ہونا چاہیے اور جو کم نجس ہے اس پر غسل نہیں ہونا چاہیے لیکن میں کم نجس پر رسول اللہ کی حدیث کے مطابق فتوہ دیتا ہوں اور پیشاب کے کرنے پر فتوہ نہیں دیتا غسل کر آپ نے تیسر سوال کیا کیمہ میں باقی رضی اللہ تعالی کو عزقی کے حضور یہ بتائیں کہ مرد کبھی ہے یا عورد کبھی ہے مرد اور عورد میں کمزور کون سا ہے آپ نے شک فرمایا کہ مرد اور عورد میں عورد کمزور ہے مرد دکبر ہے آپ نے فرمایا پھر یہ کیا مسئلہ ہوا کہ جو کمزور ہے اس کو جو ہے ایک حصہ مل رہا ہے براست میں اور جو مرد کمی ہے اس کو دو حصے مل رہے پیاس تو یہ چاہتا ہے جو کمزور ہے اس کو دو حصے جانے چاہیے اور جو کبھی ہے اس کو ایک حصہ جانا چاہیے لیکن رسول اللہ کا فرمان اور قرآن کا فرمان یہی ہے کہ مرد کے دو حصے ہیں عورت کے وراست میں ایک حصہ ہے میں اسی کے مطابق فتح نہیں سبحان اللہ کہا کہ آپ نے بلکل صحیح کہا آپ رسول اللہ کی فرمان کے مطابق حضرت امام اعظم کا یہ فتوہ ہے آپ کا یہ فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے اس مسئلے کے دلائل قرآن اور حدیث سے اگر آدمی کو معلوم نہیں ہے میرا قول پیش کرنے کا حق حاصل نہیں حق اسی کو حاصل ہے جس کو معلوم ہو کہ اس مسئلے کے پیش قرآن سے کون سے دلائل ہیں اور حدیث سے دلائل ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے گوشہ نشینی کا خیال کر لیا کہ اللہ اللہ کرتا ہوں گوشہ نشین ہو جاتا ہوں اب میں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی جنگل میں نکل گیا گوشہ نشین ہو گیا خواب رسول اللہ صلی اللہ آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ میری سنت کو زندہ کر گوشہ نشینی اختیار نہ کر اور علم جو ہے علم دین درس و تدریس یہ کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ بر میں سنت کو زندہ فرما دے سبحان اللہ حضرت امام عز رضی اللہ تعالیٰ ساری عمر درس و تدریس اور آپ نے لاکھ مسائل ان کا حل بیش فرمایا آپ نے دیکھا کہ دہاریہ نظریہ کی لوگ ہیں ایک شخص آپ کے پاس آیا کہنے لگا ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ان کہا اللہ تعالیٰ کی وجود کو ثابت کرنے کے لئے ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں حضرت امام عز رضی اللہ تعالیٰ ان کے چینلنگ کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ دریا کے دوسرے کنارے مناظرہ تھا آپ ایک گھنٹہ لیل پہنچیں وہ دہریوں کا جو عالم تھا اور باقی دہریے جو خدا کے وجود کے قائل نہیں تھے وہ جمع ہوئے مسلمان بھی کافی تعداد میں جمع تھے حضرت امام عاظم جب پہنچے ایک گھنٹہ لیل تو وہ دہریوں کا جو مناظر تھا اس نے کہا دیکھو مسلمانوں تمہارا جو ہے امام ہے اور امام جو ہے وقت کا پابند نہیں ہے ایک گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے حضرت امام عاظم کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا میرے آنے کی وجہ تھی لیٹ آنے کی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں لیٹ آیا ہوں فرمایا کہ میں جس وقت جو ہے وہ دریاء کے کنارے پر آیا تو میں نے دیکھا کوئی کشتی موجود نہیں ہے جس کشتی سے میں دریاء کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر منادرہ کر سکھوں فرمایا کہ پھر یک یک میں نے دیکھا خود بدو خود درخت گرنے لگے اور خود بخود جو ہے درخت چیرے جانے لگے اور خود بخود اس کے پھٹے تیار ہونے لگے اور میں نے دیکھا کہ اس خود بخود جو ہے وہ پھٹے تیار ہو کر کشتی بن گئی اور وہ خود بخود جو ہے پانی کے اندر چلنے لگی میں اس میں بیٹھ کر آگیا اس طرح جو ہے میں لیٹ ہوگی چنانچہ وہ کھڑا ہوگی یا پھر اس نے کہا کہ مسلمانوں دیکھو تمہارا امام کتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ بھلا خود بخود جو ہے درخت کیسے گر گئے خود بخود اس کے پھٹے کیسے جو ہے تیار ہو گئے اور چھر گئے اور کیسے جو ہے وہ خود بخود جڑ گئے اور جڑ کر پھر کشتی بن گئی اور کشتی بن کر جو ہے وہ تیار جو ہے ہو کر خود بخود جو ہے بغیر ملاح چلنے لگی اس کو چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور یہ بیٹھ کر آگئے ہیں کتنا بڑا جھوٹ آدمی حضرت امام آزم رضی اللہ تعالی فرمایا جب ایک معمولی کشتی جو ہے وہ ایک آدمی کے مستری کے بغیر بنانے سے نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا جہان یہ خود بخود کیسے بن گیا اس کے بھی بنانے والا کوئی ہے اس نے کہا لا جواب ہو گیا کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اس کا کوئی بنانے والا ہے تو ہر چیز کا بنانے والا ہے تو جو اللہ ہے اس کے بنانے والا کون ہے آپ نے فرمایا کہ انتی آتی ہے کہتا آتی آپ نے فرمایا پڑھو کہنے لگا ایک دو تین چار پان چھ سات آٹ نو دس آپ نے رک جا اب اُلٹا پڑھو اس نے کہا دس نو آٹ سات چھ پانچ چار تین دو ایک آپ نے ایک ایک سے آگے کہنا کہ زیرو ان کے اللہ ایک ہے اور آگے زیرو ہے اس زہری نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ خدا ہے چلو مان لیا تو وہ اس وقت کر کیا رہا ہے کیا کام کر رہا حضرت امام آزم رضی اللہ تعالی انشاء فرمایا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا حضرت امام آزم کھڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ تو کرسی سے ریچ اتر میں بتاتا ہوں وہ کرسی سے ریچ اترا حضرت امام آزم اس کرسی پر پر جمع ہو گئے تشریف فرما کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو ہے تمہارا اس کا چہرہ کس طرف کس طرف دیکھتا ہے وہ آپ نے ایک چراغ جلایا جلا کر آپ نے فرمایا یہ بتا یہ شام جو جر رہی ہے اس کا چہرہ کس طرف ہے کہنے لگا اس کا چہرہ تو چاروں طرف ہیں چاروں طرف جو ہے اس کا ایک طرف تو نہیں کہہ سکتے شام یہ تو چاروں طرف ہیں آپ نے فرمایا اللہ نور السماوات والأرض اللہ بھی آسمان و زمین وں کا نور ہے آپ کے اس منازل سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دیروں کے اندر عدائیت کی شمع روشن فرما دی اور وہ سارے سارے دہریے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے سبحان اللہ حضرت امام آزم رضی اللہ تعالیٰ انہو کیس برکت سے ان کو جو ہے ہدایت مل گئی اور انہوں نے اسلام کو قبول کر دی حضرت امام آزم رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس طرح کچھ لوگ آئے ایک جماعت پوری آئی لوگوں نے کہا ہم آپ سے امام کی پیچھے کیرات کرنے پر بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اتنے بڑے آدمی ہو اتنے بڑے لوگ اتنے زیادہ لوگ ہو اب ہر ایک سے میں مناظرہ کرنے سے رہا آپ اس طرح کرو کہ ہر آپ اپنوں میں سے ایک زیادہ علم والا آدمی جو تمہیں سب سے زیادہ علم والا ہے وہ ایک آدمی اناظرہ کرے انہیں ایک آدمی آگے کر دی آپ کے سامنے آپ نے اشارت فرمایا کہ کیا اس کی جیت تمہاری جیت ہوگی انہیں کہاں جیت اس کی ہار تمہاری ہار ہوگی انہیں کہ ٹھیک ہے اس کی ہار ہماری ہار ہے آپ نے فرمایا اس کے جو بات ہوگی وہ تمہاری بات ہوگی ان کا ہاں اس کی بات ہماری بات اس کی جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار آپ نے فرمایا اس پر اعتماد ہے انہیں کہاں جی بالکل ہر طرح اعتماد ہے اس شخص پر آپ نے فرمایا مسئلہ حل ہو گیا یہی تو ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام جب آگے کھڑا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے عرض مروض کرتا ہے تو وہ تمہارا ہی عرض مروض کرتا ہے پیسے جو ہے سارے کے سارے خموش ہو کہ گرات کا حق صرف امام کو ہے باقی لوگوں کو گرات کا حق نہیں ہے کہ امام جو پڑھے گا وہ مقتدی کا پڑھنا ہے اسی سرکار نے فرمایا کہ جس کا شخص کا امام ہے تو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا ہی قرآن پڑھنا ہے انہوں نے کہا مسئلہ سمجھ میں آگیا سارے کے سارے جو لوگ چرے گئے حضرت امام آدم رضی اللہ نے بے شمار مسائل کو اس طرح حل فرمایا جو اس زمانے کے لوگوں کے سامنے جو ہے ان کا حل موجود نہیں تھا اور آپ کی فقہ جو ہے فقہ حنفی الحمدللہ اللہ کی کرم اور فضل سے پچاسی پرسنٹ جو ہے مسلمان اسفیقہ کے مقلد ہیں اور باقی جو ہے شافی مال کی حملی وہ پندرہ پرسنٹ میں ہیں جو تقریب اور جو وہابی وغیرہ ہے یہ تواتے میں نمک بھی نہیں ہیں یہ تو بہت کم پوری دنیا میں سارے کے سارے یا دشافی ہیں یا مال کی ہیں یا حملی ہیں پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ ادرات کی چترال سے ایک سیٹ نکلتی ہے جیتنے والا بھی شیعہ ہے اور ہارنے والا بھی شیعہ اور وہابی حضرات کی سیٹ وہ صرف قومی اسمبلی کی زیرہ قصور سے نکلتی ہے جیتنے والا بھی وہابی اور ہارنے والا بھی وہابی ہیں یہ دو زلے ایسے ہیں چترال کا اور جن کے اندر شیعہ کی اور یہ تعداد ہے وہابی حضرات یہ پوری دنیا میں یہ ہے پوری دنیا کی اندر مقلدین ہنفی ہو شافی ہو مالکی ہو حملی ہو سارے سارے حد تا سعودی عرب حملی کا مقلد ہے وہ بھی اپنے آپ مقلد کہہ راتے ہیں غیر مقلد دنیا میں کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقہ ہنفی کے مطابق توفیق تعالیٰ سنت تعالیٰ تعالیٰ